اور اب سبھی قبروں سے اوپر آج کی سب سے بڑی خبر ممبئی کے وانکڑے سٹیڈیم میں آج دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہے ویسٹ انڈیز نے کوہلی کے کہر کو روکنے کے لیے رنیتی بنائی ہے تو ٹیم انڈیا نے گیل کے کھیل کو ناکام کرنے کی پوری یوچ نارچی ہے یہ دیکھیں ریپورٹ اموان一點 مجانسی سattھا اس وقت یہ بہت شغی وقت errors یعنیت وبالت 지금 اگر آپ شکل گل و Celsius و کرو گئت شکری guaranteed تrie تو ترانے پر سینت جیت سکتے او تو یہ لحل محن تر ٹیمowaاف کود حلگ شئر بیسٹ سال اگر آپ چھا لگتا ہے بان کھیڑے پر مقابلہ تو سیمی فائنل کا ہے لیکن ممبئی والوں کیلئے یہ کسی فائنل سے کم نہیں ہے سامنے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھڑی ہے اور اس لکی میدان پر جیت کا جشن منانے کی تیاری ممبئی والے کر چکے ہیں تیاری صرف ممبئی میں ہی نہیں بلکی کولکاتا میں بھی ہو چکی ہے تین اپریل کو ایڈن گارڈنز پر فائنل کھیلا جانا ہے لیکن مقابلے سے پہلے ہی جیت کے جشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے امیدوں کا کاروان لمبا ہے تو میدان پر جیت کی کہانی لکھنے کی ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کی بیتابی بھی کم نہیں ہے کہیں سب سے بڑے آتیش باس کرس گے ان کا کھیلنا بگاڑ دیں اس بات کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے حالانکہ مقابلے سے پہلے ہی کرس گےل نے ٹیم انڈیا کو وارنگ دی ہے کہ ان کا مشن ٹیم انڈیا پر اٹیک کرنا ہے ٹیم انڈیا کے چیمپین بننے کا فاصلہ محض دو قدم کا رہ گیا ہے ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں کا انداز درہ بھی رہا ہے لیکن چیمپین بننے کے لیے ہر کھلاڑی کو میدان پر خود کو بازیگر ثابت کرنا ہوگا اور اب بھی اس وقت مجھے امیتاب بچن کی گیل کو کہی بات یاد آ رہی ہے کہ آپ سنچوری بنا لینا لیکن میچ مت جیتنا اور اب آپ کو اس وقت کی بات پتے کی بتاتے ہیں جیپو ڈیری میں چار سو اٹھارہ پدوں پر بھرتی ہوگی سال انیس سو ستاسی کے بعد اب یہ بھرتی ہونی ہے جیپو ڈیری بوٹ کی بیٹھت میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے موسیقی